دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انڈیکس میچ فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیکس میچ فارمولے کے ذریعے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے مرسی کولمز ہوں گے تمام کے تمام کولمز کا ڈیٹا ایک ہی دفعہ فارمولا اپلائی کرنے سے اجسٹیکٹ ہو جائے گا نکل آئے گا جیسے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک تیبل لیا ہے اس تیبل میں سٹوڈنٹس کے نیم ہے اور سبجیکٹس کے نمبر دیئے گئے اور یہاں پر میں نے ایک ڈراب ڈان لسٹ بنا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ازر رفاکت سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہے تو ازر رفاکت کے جو مارکس ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں جیسے ہی میں ڈراب ڈان لسٹ سے اسٹوڈنٹ کا نام چینج کروں گا تو یہ جو نمبر ہیں جو یہاں سے اسٹیبل سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں یہ آٹومیٹوی سبھی کے سبھی سبجیکٹس کے چینج ہو جائیں گے تو اگر آپ وی لک اپ لگاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وی لک اپ فارمولے میں اگر ایک سے زیادہ جو کولمز ہیں ان میں سے ہم نے ڈیٹا اجسٹریکٹ کرنا ہو نکالنا ہو تو ہمیں بار بار کولم انڈیکس نمبر چینج کرنا پڑتا ہے یا پھر ہم وی لک اپ فارمولے کے ساتھ میچ فنکشن کا بھی استعمال کرتے ہیں میچ فارمولے کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ انڈیکس میچ فارمولے کا استعمال کرتے ہیں تو جتنے مزی کولمز ہوں گے صرف آپ نے ایک دفعہ فارمولہ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد سبھی کی سبھی کولمز کا ڈیٹا آٹومیٹوی نکل آئے گا تو چلیے دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو نکالنے کے لیے انڈیکس میچ فارمولے کو اپلائی کرتے کرنا ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ جو میں نے پہلے فارمولے لگایا تھا اب یہاں پر سب سے پہلے میں نے کیا کرلے یہاں پر ایک لسٹ بنا لی ہے سٹوڈنٹس نیم کی یہ جو سٹوڈنٹس ہے اس سیل میں میں نے ان کی لسٹ آ لی ہے اب یہاں پر ہم کریں گے انڈیکس میچ فارمولے کو اپلائی ڈیٹا نکالنے کے لیے اس ٹیبل سے یہاں پر آٹومیٹوی آ جے گا اور سبھی سبجیکسٹ آ جے گا تو میں یہاں پر اپلائی کرتا ہوں فارمولا ایکوال انڈیکس ٹھیک ہے انڈیکس اب انڈیکس میں سب سے پہلے کیا دینے ہم نے بھی ارے دینے ہیں ارے مطلب وہ ڈیٹا جہاں سے ڈیٹا لے کے آنا ہے تو میں یہاں پر کیا کر لیتا ہوں یہ جو مارک سینسز ان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو F4 پریس کر کے کیا کرتا ہوں لوگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کومال گانا ہے جب آپ کومال گائیں گے تو انڈیکس فارمولے کا جو دوسا آرگیمنٹ ہے نا وہ آرہا ہے جی رو نمبر ہم نے کیا دینے جی رو نمبر دینے کہ یہ جو صفیو رحمان ہے کس رو میں ہے ٹھیک ہے کس رو سے ڈیٹا اس میں پک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بار بار رو نمبر چوچے تو نہیں نا کرنا تو اس کو ہم بنائیں گے دائنمک کہ یہ جو صفیو رحمان ہے کسی بھی رو میں ہو تو اس سے ڈیٹا پک کر لے تو اس کے لیے ہم یہاں پر لگائیں گے میچ فنکشن ٹھیک ہے میچ کا فارمولا یا میچ فنکشن ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا اب میچ کا فارمولا جو ہے اس کو جب ہم اپلائی کریں گے تو اس کے تین آرگیومنٹ آریں پہلا ہے lookup value دوسرے ہے lookup array اور تیسرے ہے match type تو lookup value میں select کرنے ہے اس نام کو ٹھیک ہے جس بندے کا ہم نے data لے کہنا ہے یا جس product کا لے کہنا ہے جس item کا لے کہنا ہے اس کو ہم نے کہا تھا لینا ہے select کرنے ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں f4 press کر کے کیا کرتا ہوں log کرتا ہوں تاکہ نیچے جب ہم formula drag کریں تو ہمارا formula غلط نہ ہو اس کے بعد کومہ لگانا ہے کومہ لگانے کے بعد جو match function کا match formula کا دوسرا argument ہے وہ ہے lookup array یعنی یہ جو صفیور رحمان نام ہے اس کو کہاں سے match کرنے ہے کس data سے match کرنے ہے تو نام کی طرح ہے جی اس column میں میں اس کو کیا کر لیتا ہوں یہ والی range ہے اس range میں سے یہ نام کیا کرنا ہے match کرنے range select کرنے کے بعد f4 دوبارہ press کر کے یعنی f4 press کر کے اس range کیا کرنا ہے log کرنا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ log اس وجہ سکھے جاتا ہے کسی بھی range کو کہ جب ہم formula کو apply کرنے کے لیے drag کرتے ہیں apply کرنے کے لیے تو formula احضر نہیں دیتا formula غلط نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسرا argument ہوگا ہو گیا جی کومہ لگتا ہوں تو یہاں پر تیسرا آگیا جی exact match less than یا فی greater than تو یہاں پر ہم exact match کی zero لگائیں گے bracket بند کرنے گے یہاں پر یہ جو match کا formula ہم نے لگایا ہے یہاں پر یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور جو index کا formula ہے اس کا دوسرا argument چل رہا ہے row number یعنی جو row number تھا دوسرا argument اس کی جگہ پر ہم نے یہ match کا formula لگا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر کومہ لگاتا ہوں تو یہاں پر تیسرا argument آجائے گا index formula کا جو کہ ہے column number سیم اسی طرح سے جیسے ہم نے row کو dynamic کیا کہ یہ سفیو بیمان کسی بھی row میں سے ہو تو اس کا data یہاں پر آجائے اسی طرح ہم جو column number ہے اس کو بھی dynamic کریں گے ٹھیک ہے کہ یہ جو subjects لکھے ہوئے ہیں کسی بھی column میں ہو ان subjects کی marks یہاں پر آجائیں تو dynamic بنانے کے لیے ہم یہاں پر دوبارہ پھر match کا formula لگائیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لگائتا ہوں match ٹھیک ہے اب یہاں پر آرہا جی look of value تو پہلے ہم نے یہ جو نام یہاں پر دکھا ہوئے اس کے لیے match کا formula لگائے اب ہم ان subjects کے لیے لگائیں گے یہ جو subjects لکھے ہوئے اس کو match کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر پہلے subject کو کیا کر لیتا ہوں match select look of value کامل کاتا ہوں دوسرا argument آرہا جی اس میں look of array اب یہ جو ہم نے cell select کیا ہے جو پہلا cell ہے جس میں bio لکھا ہوئے اس کو ہم نے match کرانا ہے match کہاں سے کرانا ہے کس range سے کرانا ہے تو subjects کہاں پہ دیئے گے یہاں پہ دیئے گے ٹھیک ہے تو جتنے subjects ہوں گے یا بھی آپ کے columns کی جو بھی headings ہوگی آپ نے کیا کر لینا ہے ان تمام کی تمام headings کو select کرنے اسے select کرنے کے بعد اس کو بھی f4 press کرتی کیا کر دینا ہے log کر دینا ہے اس کے بعد comma لگانے comma لگانے کے بعد attract match لیے zero لگا رہنے بریکٹ بند کر دینا یعنی فارمولا ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور اس کو inter press کر دینا یہاں پر جو رحمان ہے اس کے جو بائیو کے marks ہیں وہ 75 یہاں پر آ چکے ہیں یہاں پر دیکھیں بائیو کے mark 75 یہاں پر آ چکے ہیں ٹھیک اب اس سے کوئی matter نہیں کہتا کہ آپ subjects کی جو ترطیب ہے وہ کس طرح سے جیسے یہاں پر دکھا ہے bio math English chemistry computer history ایسے میں نہیں پھر بھی یہ فارمولا ورک کرے گا آپ جو required data وہ نکال کے دے گا ٹھیک ہے فارمولا دیکھیں یہاں پر index کا لگایا ٹھیک ہے اس کے بعد match function رو number کے لیے کیونکہ جو ہمارے نام ہے روز میں ہے سبجیک column میں دوبارہ پھر match function لگا دی اس نیچے drag کر لیتا ٹھیک ہے تو جب میں نے drag کیا یہاں پر آپ دیکھیں گی کہ صفی الرحمان کے جتنے بھی subjects ہیں تمام کے تمام subjects کے number یہاں پر آ چکے جیسے یہاں پر دیکھیں صفی رحمان کتنے جی 55 62 62 65 63 63 60 ٹھیک ہے یہاں پر نمبر ویریفائی کرتے ہیں اگر میں یہاں سے نام چینج کروں گا جیسے پر میں گل ریم نویر کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس کے مارک سبھی کے سبھی آج گل ریم نویر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا